بارے جو آج کے پہلے مہمان ہے ان کا شمار موجودہ دور کے مشہور اور ہر دل عزیز وزراء میں ہوتا ہے آپ سب کی تعلیوں میں تشریف لاتے ہیں سبائی وزیر جناب فیاز الحسن چوہان صاحب کیسے ہیں سچی ہے؟ آپ سلام کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر آپ کو بہت بہت ببارک ہو جی این این میں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے کیریئر کے حوالے سے بھی اور آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کی یہ انٹری جو ہے وہ بائی سے برکت ہوگی جنہا سائنکیو سو مچ فو کائن ورڈ سے چوہان صاحب کی تاروں سے کرے باتے میں آمد بہار کی آمد ہے ماشاءاللہ بڑے سمارڈ لگ رہے نہیں ہے نا تو کہن دا مطلب ہے ایسی پی ٹی آئی تو ناراض آن پر چوہان صاحب تو نہیں اگر آپ لوگ کے مسکے پورے ہو گئے ہوں تو میں دوسری گیسٹ کو بلاؤں جیسے چوہان صاحب گیسٹرین ہے نا ہینہ جی جی ہماری آج کی دوسری مہمان ایک مشہور اور حسین موڈل ہیں ایکٹریس ہیں آپ سب کی تالیوں میں تشریف لاتی ہیں سہیدہ امتیاز صاحبہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آگئی آگئی ماشاءاللہ جتنی سیدھ سی مجھے لگ رہا تھا آدھی سیڈھیوں میں نے رونا شروع کر دیں اتنی سیڈھی تو میں نہیں کٹی ہوں سب کیا سب کیا پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ چھے مہینے پہلے نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں واپس آ رہا ہوں کوئی خبر اڑی کہ وہ آ رہے ہیں پھر دو ہفتے پہلے یہ نیوز میں آ گیا کہ جی وہ آ رہے ہیں پھر آیاز صادق صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بھئی ہم بڑا دھماکہ کریں گے دھماکہ تو کیا بھئی کوئی شرلیاں بھی نہیں چلائی یہ بتائیں کیا کہنا چاہیں گے بات یہ ہے کہ ابھی جو انہوں نے اعلان کیا تھا آنے کا ان کے ذاتی موالج ہیں ڈاکٹر فیاس شال صاحب انہوں نے کہا جی کہ ان کو ایک بیماری ہو گیا ہے ٹاکا سابو اور یقین جانے اتنی ہسی آئی کہ یہ اپنا مزاق کھڑا اڑاتے ہیں چھ مہینے پہلے یہ پھر انہوں نے ٹیمپو بنایا وہ تھا ہم آئیں گے اس وقت ان کو بیماری ہو گی تھی کڑمنٹ کڑمنٹ ہوا ہوا میاں صاحب ایڈے وڈے لیٹر نے تسیل لوکل لائز کری جانڈا ہے ارے اسینی کر رہے ہونا دا اپنے سپوکس پرسند ہونا دا اپنے ڈاکٹر دا سے نے ہن ٹاکا سابو کری زندگی سونی بیماری میاں صاحب تو کوئی کسور نہیں ڈاکٹر دا علاج کر رہا ہو کدھر مراسیت نہیں ڈاکٹر بھی ہو ہے جڑا ہو پریا کا چوپڑا رہا ہو تظیم سادھی کر رہا دی کوشی کر دے رہا چوہان صاحب بس ہمارا شونہ بن کر آ دے نا وہ بیماری کا نام لیں جو باقی میں ہو اون اوت کہہ رہا ہوں تھا بے ہاتھ تلوی سجھے ہاتھ تلوی یہ ان کے اپنے معالج ڈاکٹر فیاس شال اس کا آج سے پانچ دن پہلے اوفیشل بیان تھا کہ میاں نواز شریف صاحب سلطان مفرور الدین ارتغل صاحب وہ واپس نہیں آ سکتے کیونکہ ان کو ٹاکا سابو کی بیماری ہونے کا اندیشہ ہے پاکستان چوہان صاحب ہمارے تو قومی لیڈر ہیں ہم تو ان کے بارے میں ایسی بات نہیں وہ قومی لیڈر نہیں وہ قومی مجرم ہے قومی لیڈر کہہ کے پاکستان کی توہین نہ کریں وہ مجرم ہے قومی مجرم ہے اور اب تو وہ قومی مفرور ہیں سر آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہاں نولی کا کوئی بندہ نہیں ہے اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہاتھ تھوڑا ہولا ہی رکھیں ساییدہ آپ بتائیں کیا نیو پروجیکٹ چل رہے ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے فلم ریلیز ہو رہی ہے انشاءاللہ اید کے بعد کل فی نام کی شہروز کے ساتھ کپتان بھی ریلیز ہو رہی ہے خان ساپ کے اوپر جو اید کیا ہول ہو گی تھی ساییدہ آپ کیا کرکٹر ہے میں جمعیمہ خان جی تو ہمارا آپ جو سیگمنٹ ہے یہ ہم نے ایک سیگمنٹ پلان کیا ہے جس کا نام ہے ناک آؤٹ جس میں ہم اپنے گیس پوچھتے ہیں کچھ مشکل سوال اور ان کا وہ جواب دیتے ہیں بلکل سچ بلکل بلانٹ اور بولد مطلب کوئی سیاسی بیان آپ لوگ انہیں نہیں دینا کوئی ڈپلومیسی سے آپ نے کام نہیں لینا آپ نے ہمیں نام بتانا ہے اور آپ لوگ بھی ان کو بتا دیں کہ ابھی تک جتنے بھی گیسٹ آئے ہیں بہت بلانٹ بہت وکل اور بھی دھڑلے سے انہوں نے جواب دیا ہے دھبانگ تریفتے ہیں جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے جنے بھی گیسٹ آئے نہیں نا جی اس سب کو زیادہ بلانٹ اور بولڈ رہے ہیں جب چوہان صاحب کا ہمیں پتہ چلا کہ گیسٹ آئے ہیں میں اتنا بولڈ بول جاؤں گا باہت تسری سنوڑنے رہے ہیں تسری سارے بولڈ ہو جاؤں گا چوہان صاحب اگر مخالف جماعتوں میں سے تین لوگوں کو پی ٹی آئے میں شامل کرنا مجبوری ہو تو ان میں سے کن تین لوگوں کو ویلکم کریں گے رانہ سناولا، کمرزمان کائرہ، ازمہ بخاری، مریم اورنگزیب، راجہ پرویز اشرف، مریم نواز کمرزمان کائرہ صاحب اور ازمہ بخاری صاحب ازمہ بخاری صاحب ازمہ بخاری صاحب ہے بات یہ کمپیٹنٹ ہے میں ذاتی طور پر جو میرا میری منٹیلیٹی ہے وہ یہ کہ مجھے کمپیٹنٹ لوگ اچھے لگتے ہیں صحیح دا، کمنگ ٹی یو مجھے یہ بتاؤ کہ کس موڈل اور ایکٹریس سے انسپائر ہو کے آپ نے اس فیلد میں آنے کا فیصلہ کیا زیبہ وقتیار جی انہوں نے بہت اچھا کام کیا میں اپنے وقتیار کو پر جوزید جیمک ہی یہ ہے جمید ہی ہے ٹیڈی بےر ٹی سی Bloomberg ٹی سی اپی السی اپنی مولد نہیں نہیں وہ ٹیڈی بیر نہیں کہنا چاہری سی وہ کہنا رچ چاہری سی ایسے جانا تسیر سیرت جانا سایڈا نے چنیدہ چنیدہ بال نے ایکیڑی کو پڑی دا خذاب لائے ایک خذاب نہیں لاندے انہ نے غلطی نالنا ایک واری تذاب لائے لیا سی تا انہ دے بیڑے گھر کوئی نہیں سایڈا جی تسی مننو نامنو آن جی بچی سارے کدیما تو بہت متاسکر ہیں سایڈا پھلیس صاکتا مین سایڈا پھنیدہ انہوں نے دفا کر انہوں نے چاہش کی بیڑے گھر سایڈا آپ داغوں حیر آپ کے لئے گھر آپ کا چاہتے ہیں راہم میں پھنیدہ ب lightning سایڈا رہتے ہیں نی سایڈا چاہان ساپ کو کھا بھی پرستک لوگ زی اس مدن کیا ببا جی اگر انکا کمپاریزن کیا جائے تو who do you think is more handsome more attractive I think ان کی اپنی جگہ ہے ان کی اپنی جگہ ہے diplomatic جواب choose what Baba جی یا چوہان ساab who do you think is more handsome ان کی اپنی جگہ ہے ان کی اپنی جگہ ہے ساٹے دوان دی کوئی جگہ ہے ان کی اپنی جگہ ہے ان کی بھی ایک پرسنالیٹی ہے and no doubt کسی فلم میں یہ ہیرو بھی آ سکتا اوہ پہلے تو فلمیں ملی تھی مجھے لگتا آج کوئی وزارت مل جائے گی کیونکہ تعریفیں چوہان صاحب کی ہو رہی ہیں اوہ چوہان صاحب سے کہیں کہ وزارت کوئی نہیں دیندہ کیوں کیونکہ انہوں پتا کہ چلال ہنگے وزارت ملے یا نہ ملے گھر جا کے چھتر لازم ہے چوہان صاحب آپ سے اگلا سوال ہے پنجاب حکومت کی اگر پرفارمنس کی بات کی جائے آؤٹ آف ہنڈریڈ آپ کتنے مارکس دیں گے انیپینڈنٹ ویوز کے نام پہ کوئی تھی ایک انجیو اس نے آج سے مہینہ پہلے سروے کروایا کہ چاروں سبائی وزارائے آلہ کون سب سے بہترین باون فیصد کے ساتھ جو ہے وہ سردار عثمان وزار صاحب نمبر ون رہے بلکہ باون سے بھی زیادہ تھا نمبر ون تو عثمان وزار صاحب ہے ہی ہیں ٹھیک ہے میں اپنے طور پر اگر ان کو دوں تو میں نائنٹی مارکس دوں گا ٹین مارکس صرف اس وجہ سے یہی اگر وہ فرنٹ فوٹ پہ آکے بولتے بھی نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نام نہاد حوا خادمِ آلہ اور قاتلِ آلہ صاحب کا بنا ہوا نا وہ بھی بلکل ڈیفیوز ہو جانا تھا سیدہ کس موڈل یہ